دنیا وبا کے دنوں میں آج کے جدید اور سائنسی ترقی کے دور میں جب انسان نے دی این اے کے راز کھولنے سے لے کر مریخ کی سطح تک اپنے پنجے گاڑ لیے وبای امراض کا پھیلنا ایک مختلف بات لگتی ہے مگر وبا ایک حقیقت ہے دنیا کے جس جس خطے تک انسان کے قدم پہنچے ہیں وہاں وہاں بیماریوں اور جرسیم کا پھیلنا بھی ایک امر ہے فی زمانہ کوویڈ نائنٹین کو دنیا کی تاریخ کا سب سے محلک وبای دور سمجھا جا رہا ہے مگر ایسا نہیں ہے اس بات پر آگے بڑھنے سے پہلے آئیے دنیا میں وبای امراض کے مختلف ادوار اور ان کے خطرات کا جائزہ لیتے ہیں اینٹو نائن تاؤن تاریخ میں جس معلوم وبا کا ذکر سب سے پہلے ملتا ہے وہ 165 ایسوی میں رومی سلطنت اینٹو نائن میں پھیلنے والی تاؤن کی وبا ہے اس وبا کی تشخیص گیلن نامی ایک معالج نے کی تھی یہ بیماری ان رومی سپاہیوں کے ذریعے ملک میں پھیلی جو قریب مشرق کے علاقوں سے مہمات نمٹا کر آئے تھے جسٹینین کا تاؤن سن 541 ایسوی کو یورپ، بہیرہ روم اور مشرق قریب کے علاقوں میں باقاعدہ دور پر تاریخ کی پہلی تاؤن کی وبا پھیلی جس کی وجہ یرسین یا پیسو تھے اس کیڑے سے لگنے والی بیکٹیریا کی وجہ سے اسے بوبنک تاؤن کا بھی نام دیا جاتا ہے سیاہ موت سن 1347 ایسوی سے لے کر 1351 تک دنیا نے تاریخ کی سب سے محلک اور یادگار وبا دیکھی جسے بلیک ڈیتھ یعنی سیاہ موت کہا جاتا ہے اس وبا نے شمال افریقی اور یورپ ایشیا کے باہم علاقوں میں ساڑھے سات کروڑ سے لے کر بیس کروڑ تک انسانوں کی جان لے لی یہ تاؤن بھی یرسین یا پیسو کے بیکٹیریا سے پھیلا تھا چیچک آثار قدیمہ پر حیاتیاتی سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد پتہ لگایا کہ چیچک کا تذکرہ قبل اس تاریخ دس ہزار سال پہلے بھی ملتا ہے قدیم مصریوں میں اس بیماری کا مصدقہ ثبوت تین ہزار سال قبل موجود تھا یہ بیماری وائرس سے پھیلنے والی بیماری تھی اس بیماری پر ویکسین کے ذریعے قابو پایا جاتا رہا ہے جاپانی چیچک کی وبا یہ وبا جاپان میں ٹین پیو اہد میں پھیلنے والی بہت خطرناک وبا تھی جس نے جاپان کی ایک تہائی آبادی کو ہلاک کر دیا اس وبا کے بعد جاپان کو معاشرتی، معاشی اور مذہبی لحاظ سے بہت نقصان پہنچا لندن کا عظیم تاؤن یہ سن سولہ سو پینسٹھ کو لندن میں پھوٹنے والی بوبونک تاؤن کی ایک بہت بڑی وبا تھی اس کا آغاز تیرہ سو اکتس ایس ویگ میکنی موسیقا 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 موسیقا